رحمت اللہ نیو پنجاب مشین رامل پنڈی سے بات کر رہا ہوں آج جو آپ کو چیز دکھا رہا ہوں وہ ہے سپنڈور سپنڈور میں دو تین فنکشنز ہوتے ہیں جتنی بھی ابھی مینوال واشنگ مشینز آتی ہیں ان میں فرق ہوتا ہے کہ ان میں جو سپنڈور لگا ہوتا ہے نا نائنٹی فائف پرسنٹ جو واشنگ مشینز ہیں پلاسٹکی ان میں سپنڈور کے ساتھ بریک لگی ہوتی ہے ایشیا وغیرہ کی نارمل کسی کمپنی کی مشینز آتی ہیں لوکل تو اس میں شاید نہ لگی ہو باقی تقریباً جتنی ڈاولنس ہائر کین ووڈ سپر ایشیا باوز جتنے برینڈ آرہے ہیں سب کی جو سپنڈور ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ساتھ اس کے بریک لگی ہوتی ہے جب آپ دھکن اٹھاتے ہیں نا تو وہ نیچے سے بریک جو ہے موٹر کو جو ہے نا اپلائے ہوتی ہے اور جو ہے نا موٹر فوری طور پر رکھ جاتی ہے اور ڈبل فنکشن انو نے کیا ہوتا ہے اگر آپ بریک نہیں بھی استعمال کرتے ہیں نا تو اگر بریک آپ نے کسی ریزن سے ریموو بھی کر دی ہے تو اس کے بیچے ایک سوچ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بریک سوچ کہتے ہیں جس ٹائم آپ دھکن اٹھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی کرنٹ آف کر دیتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوتا کپرے وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے سپنر سلو ہو جاتا ہے اور پوڑی ٹور پر بند ہو جاتا ہے تو زیادہ جو پرابلم بنتا ہے ہائر کے سپنڈ اور اکثر نہیں ملتے تو آج یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ہائر کا سنگل سپنر آتا ہے ساٹھ چالیس ہے پچاس چالیس ہے چالیس پچاس ہے ساٹھ پچاس ہے تقریباً وہ موڈلز ڈیفرنٹ ہیں نمبر ڈیفرنٹ ہیں باقی یہ ہے کہ جو شیپ ہے اور جو سائز ہے وہ ایک ہی ہے یہ ہائر کا جنون کمپنی کا ڈھکن ہے اور سنگل ڈرائر کا یہ اس کا بارکورڈ لگا ہوتا ہے یہ اس کا بارکورڈ لگا ہوا ہے اور یہ اس کے نکے ہیں جو یوزلی ٹوٹ جاتے ہیں اس میں صرف یہ کیا کریں کہ جو سپرنگ لگے میں اس کو اچھی تنا گریز کر کے تو پھر لگایا کریں اور یہاں پہ اس کی بریک لگے گی ٹھیک ہے تو کسی بھی بھائی کو کسی قسم کا کوئی سپنڈ اور چاہیے ہو تو یہ میری دوپان کا کارڈ ہے میں ویسے ڈسکرپشن میں بھی منچن کر دیتا ہوں اپنا نمبر آپ رابطہ کر لیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ اگر نہیں آسکتے شاپ پہ تو مجھے بتا دیں موڈل نمبر بتا دیں انشاءاللہ تلا آپ کو وہیں پہ ڈیلیور ہو جائے گا